چڑیا گھر میں جانوروں کی ہلاکت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نیرے مارکس میں کہا کہ جس طرح چڑیا گھر میں غفلت ہوئی لگتا ہے پوری ریاست ہی ایسے چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چڑیا گھر میں جانوروں کی ہلاکت کیس سے متعلق سمات ہوئی جس میں وزیر مملکت زرتاج گل اور معاون خصوصی ملک امین اسلم کی جانب سے سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے اس تفساد کیا کہ کیا جن کو شو کاؤز نوٹس جاری کیے ان کے جواب جمع ہو گئے جانوروں کی ہلاکت افسوسناک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کو کیسے چلایا گیا اوفیشل ممبران نون اوفیشلز پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں جبکہ جن کی ذمہ داری تھی وہ اپنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس میں کہا کہ جب کچھ غلط ہو گیا تو وزارت نے کہا کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں یہاں پر جانوروں کا کھانا بھی چوری ہوتا رہا ہے بہت کچھ تھا جو ہم نے فیصلے میں نہیں لکھا وہ ہمارے لیے اور بھی شرمندگی کا باعث بنتا یہاں جانوروں کے حوالے سے قوانین پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں شہر کے باہر سر طبکے نے یہاں نیشنل پارک کو تباہ کر دیا ہے تاہم عدالت اس وقت شوک آز نوٹس جالی نہیں کر رہی چیف جسٹس سستام آباد ہائی کوٹ نے ریمارکس دیئے کہ کیوں نہ جانوروں کی حلاقت کی ذمہ داروں کو انہی پنجروں میں بند کر دیں کم از کم دو گھنٹے تو ذمہ داروں کو شیر والے پنجرے میں بند ہونا چاہیے جس طرح چڑیا گھر میں غفلت ہوئی لگتا ہے پوری ریاست ایسے ہی چل رہی ہے جو جانور تکلیف میں ہیں پہلے ان کی مشکلات کو دور کرنے کا بندوبست کریں دوران سمات وزیراعظم کے معون خصوصی امین اسلم اور وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے جواب کے لیے محلت مانگ لی جس پر عدالت نے جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سمات پچیس ستمبر تک ملتوی کر دی